اسلام علیکم سٹورنٹس آج ہمارا ٹاپک رینگ ٹپالوجی کا ہے نیٹورک کا انفرمیشن نیٹورک کا ہمارا چپٹر چل رہا ہے وہ سٹارٹ کرتے ہیں اس کو یہ تمام ٹپالوجیز کے اندر میں نے یہ والی سلائیڈز کو شو کروایا اس کی ریزن کیا ہے کہ اس میں سب ایک نام آ جاتے ہیں جیسے بس پہلے ہم نے پڑھی پھر سٹارٹ پڑھی اب رنگ پڑھ رہے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس سکری اور میش رہ جائے گا تو ان کی سب کی پچرگرہ اگر آپ دیکھنا چاہیں تو اس طرح سے بھی نوڈ کی شیپ میں انہوں نے شوک کی ہیں اس طرح سے بھی دیکھی جا سکتی ہیں ان کے آسان ترین جیسے کہا جاتا ہے حل ڈائیگرام کا تو وہ یہ بھر ہے اس طرح سے بھی آپ شو کر سکتے ہیں لیکن جو پراپر ڈائیگرام جس طرح سے بیلڈ کی جاتی ہیں وہ بھی میں ہر ایک ٹاپک جیسے ہی آتا ہے تو اس میں شو کروا دیتا ہوں اگلے میں میں کوشش کروں گا ٹری اور میش کو دونوں کو ایک ہی لیکچر میں ڈلیور کر دوں کیونکہ مزید ہم اس پہ ٹاپک پہ مزید سٹین ہی کریں گے انشاءاللہ جلدی جلدی سے آگے کور کریں رنگ ٹپالوجی کہتا ہے ان رنگ ٹپالوجی ایچ کمپیوٹر is connected to the next کمپیوٹر with the last one connected to the first ایسا ہوتا ہے کہ ہم کہیں کہ پہلا دوسرے کے ساتھ دوسرے تیسرے تیسرا چوتھے چوتھا پانچ میں اگر پانچ کمپیوٹر ہے تو پانچ ماہ پھر پہلے کے ساتھ آپس میں connect ہوگا تس سے رنگ کمپیوٹرز is فارم تو کہتا ہے یہ ایک رنگ بن جاتا ہے ضروری نہیں ہوتا کہ یہ سرکل میں پڑے ہوں یہ ایک رو میں بھی ہو سکتے ہیں اصل میں ان کے connection اس طرح سے ہیں کہ پہلا جو ہے وہ last والے کے ساتھ یا last والا پہلے والے کے ساتھ connected ہوتا ہے پھر وہ کہتا ہے اس کی working اس طرح سے ہے اس کی working ایسے ہے کہ وہ کہتا ہے every computer is connected to the next computer in a ring اگر ایک cable ہے تو اس کے ساتھ سارے connected ہیں تو ہم کہیں گے کہ پہلا دوسرے کے ساتھ connected ہے دوسرہ تیسے کے ساتھ connected ہے تیسرا چوتھے کے ساتھ چوتھا پانچ میں کے ساتھ اور پانچ ماہ پہلے کے ساتھ تو یہ ایک رنگ کی جسے کہتے ہیں فارم آ جاتی ہے کہتا ہے each computer receive a message from the previous میں کہتا ہوں پہلے والے نے message پانچ میں کو بھیجا تو ایسا ہوگا کہ پہلا message جیسے ہی throw کرے گا تو جائے گا دوسرے کے پاس دوسرے سے تیسرے تیسرے سے چوتھے اور پھر پانچ میں کو receive ہوگا تو دوسرے نے کیوں چیک کیا کیونکہ اس نے چیک کرنا تھا کہ یہ message میرا تو نہیں جب اس کا نہیں ہے تو آگے forward ہو گیا اسی طرح سے سوان کرتے کرتے جس کا message ہوگا اس کے پاس پہنچ جائے گا each computer receive each computer receive receive the message from the previous computer and transmit it to the next computer اگر اس کا نہیں ہے تو پھر وہ next کو transfer کر دیتا ہے the message flows in one direction ایک ہی direction میں clockwise جل رہے ہوتے ہیں the message is passed around the ring until it reaches the correct destination computer destination ہم منزل کو کہتے ہیں تو وہ کہتا ہے اس وقت تک وہ pass آگے آگے ہوتا رہتا ہے کہ جس وقت تک وہ اپنے exactly جو computer جس کا message ہے اس تک نہیں پہنچ جاتا کیونکہ message میں ساتھ اس کا computer کا نام یا number ہوتا ہے جو send کرتے وقت وہ devices ساتھ attach کر دیتی ہیں جیسے ہی وہ number وہ چیزیں match کرتی ہیں تو ذریعی بات ہے وہ اس کو observe ہو جاتا ہے یا اس کے اندر چلا جاتا ہے آگے پھر مزید اس کو pass نہیں کیا جاتا اس کی example کس طرح سے ہو سکتی ہے کہ one computer ہے تو وہ second computer کو message بیٹھتا ہے one سے second پہ چلا گیا تو پھر آگے اس کو third, fourth اور fifth کو چیک کروانے کی ضرورت قطن نہیں کرتی اس کی diagram کس طرح سے show ہوگی کچھ اس طرح سے ہے ring topology کی اگر آپ دیکھیں دونوں side پہ یہ deliver کر سکتا ہے وہ کہتا ہے ring topology کے اندر یہ ہمارے پاس کوئی پانچ computer ہے جو اپس میں connected ہے اور ring کی shapes ہی بنی ہوئی تو یہ کوئی ضروری نہیں ہوتا کہ اسی طرح کا ring سا بنا ہو یہ ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ ایک row میں آئیں لیکن یہ ہے کہ first والا جو ہے وہ last والے کے ساتھ connect ہو جائے تو یہ ring کی shape آ جائے گی اب ان کے ring topology اگر evaluation کی جائے نا تو من کے ساری topologyوں کے سب سے بری topology من کے برا طریقہ کار پاؤنٹس ہے کہ جس میں فائدے زیادہ نہیں ہیں تو وہ ring ہی ہے من کے ring topology کو ہم اتنا اچھا نہیں سمجھتے ہیں لیکن cheap ہونے کی وجہ سے جسے کہتے ہیں سستے والا معاملہ تو اس topology کو use کیا جاتا ہے بہت ریئر سے اور small number of computers کے اندر ایسا ہے کہ network اس طرح کا build کیا جا سکتا ہے advantages اس کے دیکھ لیں یہ میں نے ایک ہی place پہ اس کے advantages اور disadvantages place کر دیں اس کی وجہ کیا ہے آپ دیکھیں جس کے advantages کام ہیں اور disadvantages زیادہ ہیں تو اس topology کی working بھی ایسی ہی ہے دیکھتے ہیں اس کو کہتا ہے advantages کیا ہیں کہتا ہے it is the less expensive store topology less expensive میں ان کے پیسیشے سے اتنے زیادہ کوئی خرچے والا معاملہ نہیں ہے every computer has the equal access to the network اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر سرور شرور کوئی نہیں ہوتا سارے کمپیوٹر ایک جیسی priority پہ چل رہے ہیں data security نام کی چیز بھی نظر نہیں آئے گی disadvantages disadvantages کہتا ہے failure of one computer in a ring can affect the whole network ایک گیا تو سمجھ لو کہ سارا نیٹ ورک کی ادھر بیٹھ جائے گا قطن ورکنگ آرڈر میں نہیں رہے گا it is difficult to trouble shoot trouble کو shoot کرنا یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ problem کوئی find کرنا اس میں آسان کام نہیں ہے کیونکہ یہ تو کیبل چل رہی ہے اساروں کے اندر اب کس میں problem ہے کس پیسی کی وجہ سے ہیں کچھ بھی سمجھ نہیں آئے گی سارے آؤٹ ہو جائیں adding and removing میں ان کے نیا کمپیوٹر اگر ایڈ کرنا پڑ جائے یا پہلے والا کسی کو remove کرنا پڑ جائے تو affect the whole network تو یہ پورے نیٹ ورک کو disturb کر سکتا ہے اصل میں تو پھر یہ کیوں ٹپالوجی کی جاتی اصل میں یہ ٹپالوجی بنائی نہیں جاتی ہوتا یہ ہے کہ اچھی اور بری چیزیں کسی بھی فیلڈ کی بتا لازمان دی جاتی تاکہ کوئی اور پرسن نیولی ایکسپیرمنٹ کرے تو وہ یہ نہ کہے کہ اس طرح کی بھی بنائی جا سکتی تو اس کو پہلے سے ہی پتا ہو کہ اس طرح کی چیزیں بن چکی ہیں لیکن ان کے نقصانات ہیں تو اس طرف ٹرائول نہ کیا جائے تو وہ زیادہ بہتر ہے جو اچھے میتھڈ ہیں یا جو اچھی ٹکنیکس ہیں ان کو استعمال کر کے تو اچھے لیول پر کوچیو کیا جائے نہ کہ کسی برے طریقہ کار کو خود سے جسے کہتے ہیں نا discovery سوچ کے تو بنانا شروع کرنا اور پھر اس پر ٹائم کی ویسٹیج شروع کر دینا تو اس نیٹ ورک میں بھی ایسا ہی ہے سمال نمبر اف کمپیوٹر ہی کنیکٹ کیا جا سکتے ہیں میں کہوں کہ دس بیس بیس تیس ایسے کچھ کنیکٹ کر دوں تو پھر سمجھ لیں کہ اس میں کچھ بھی نہیں ہو سکتا اس میں روٹین میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ ایک وقت کے اندر کوئی پانچ یا دس کی لیمٹ اس میں بھی آ جاتی ہے اس سے زیادہ جیسے کمپیوٹر انکریز کریں گے تو انتہائی سلو ہو جائے گا نیٹ ورک انتہائی سلو ہو جائے گا ایون کہ ایسا لگے گا کہ جو اچھے کمپیوٹر اچھے ہارڈ ویر کے ہوں گے وہ بھی سپیڈ ایسی سلو شو کریں گے کہ آپ کلک کر کے بیٹھ جاؤ تو پھر وہ چیز کھلے پھر اسی طرح سے جب میسیج بغیرہ ڈلیوری کی بات کرتے ہیں تو وہ تھوڑا سا سائز اگر آ جائے مینکہ آپ کو یہ آڈیو یا ویڈیو سینڈ کرنے کی کوشش کریں تو پھر پاسیبل نہیں ہے کہ وہ ٹرائول کر سکے کیونکہ اس کا اوہرال ڈیٹا ریٹ اتنا لو ہو جاتا ہے ٹین کمپیوٹر سے اب آب جانے کے بعد پھر پاسیبل نہیں ہوتا کہ وہ چیزیں آسانی کے ساتھ سینڈ کی جا سکیں بک والے میں اصل میں ساری ڈیٹیل تو نہیں اس کی رنگ کی دیں لیکن اگر دیکھا جائے تو تو کوری جی اس نے سمال جسے کہتے ہیں نا ایک کوئیسٹین کو لانگ کوئیسٹین کو کور کیا جا سکتا تھا وہ سارے پوائنٹس آگئیں ورنہ اس کے اندر ہوتا یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک ٹوکن ہوتا ہے جیسے ہم کہتے ہیں نا ایک باسکٹسی ہو اس کی ورکنگ آرڈر کے اندر اس نے وہ چیز کو منچن تو نہیں کیا ہوتا یہ ہے کہ اگر پانچ کمپیوٹر ہیں فار اگزمپل میں کہتا ہوں جی ہم پچھلی سلائیڈ پر چلے جائیں تو یہ وان ٹو ٹری فور اور فائف ان میں سے کسی نے بھی میسج بیجنا ہے تو میسج بیجنے کی شرط یہ ہے کہ وہ آپ کے پاس باسکٹ فری ہو اگر باسکٹ فری ہے تو آپ اس میں ایسا کرتے ہیں کہ اپنا میسج پوٹ کر دیتے ہیں اور وہ ڈلیور رہنا شروع ہو ہم ان کے چیک کرنا شروع کر دیتے ہیں جیسے ہی اس کے تک ڈلیور ہوگا تو وہ چیز پھر سے باسکٹ ٹائپ کی جسے ہم ٹوکن کا نام دیتے ہیں فری ہو جائے گی آپ اپنا میسج تھرو کرو گے اور پھر وہ ریسیون کے بعد چیک کرتا جائے گا کس کمپیوٹر کا تو پھر اس کو ڈلیور کر دیتے ہیں آج کا ٹاپک ہمارا اتنا کئی اتنا ہی تھا اس کے بعد ہمارے پاس ٹری اور میشڈ پارو جی کا رہ گیا وہ انشاءاللہ اللہ نیکس لیکچر کے اندر مہنج اس کو بھی کوشش کروں گا کہ اچھے سے کور کر دیں اوکے جس طرح اللہ حافظ